دبائی کی مشہور زمانہ برج الخلیفہ بیلڈنگ کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے یہ دنیا کی سب سے انچی بیلڈنگ بھی ہے اور ساتھ میں دنیا کے چند مشہور ترین ٹوریسٹ سپارٹس میں سے بھی ایک ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ٹوریسٹ دبائی جائے اور وہ برج الخلیفہ کی سیر کر کے واپس نہ آئے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے دبائی میں رہ کر آپ اس بیلڈنگ کو بغیر دیکھے رہی نہیں سکتے آویسی بات ہے دنیا کی سب سے انچی بیلڈنگ ہے تو دبائی کے ہر کونے سے یہ بیلڈنگ صاف نظر آتی ہے تو آپ اس بیلڈنگ کی سیر کرتے ہیں نہیں کرتے وہ تو ہے ایک الگ بات لیکن اس بیلڈنگ کو بغیر دیکھے آپ کا دبائی میں رہنا ناممکن ہے اب دوستو دنیا میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو کہ دنیا کی اس سب سے بلند ترین امارت کے اوپر بغیر کسی سیفٹی میئر کے بغیر کسی ایکوپمنٹ کے بغیر کسی ہیلپ کے صرف اپنے ہاتھوں اور پیروں کی مدد سے چڑ گیا ہے نا دماغ کو جھٹکا دینے والی سٹوری اس شخص کو پوری دنیا ہیومن سپائیڈر مین کے نام سے جانتی ہے ان کا اصل نام تو لین روبرٹ ہے لیکن دنیا انہیں ریال لائف سپائیڈر مین فرنچ سپائیڈر مین ہیومن سپائیڈر مین ان ناموں سے جانتی اور پہچانتی ہے یہ دنیا کا وہ واحد شخص ہے جس نے اس پوری دنیا پر اس پوری زمین کے اوپر کوئی بھی ایسی اونچی بیلڈنگ نہیں جس کو سر نہ کیا ہو اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان تمام بیلڈنگز کے اوپر چڑھتے ہوئے اس شخص نے زیادہ تر نہ تو کبھی کوئی ایکوپمنٹ کا استعمال کیا ہے نہ کسی سیفٹی گیئر کا اور نہ ہی کسی ایکسٹرنل ہیلپ کا آج ہم آپ کو سٹوری سنائیں گے الین روبرٹ کی اور اس بندے کے برجل خلیفہ کے اوپر چڑھنے کی اس بندے کی سٹوری سن کے یقین کریں آپ مشن امپوسیبل کے ٹوم کروز والے سین کو بھول جاؤ گے یہ ویڈیو بہت مزدار ہونے والی ہے سو اس کا فل مزہ اٹھانے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک کمپلیٹ ضرور دیکھئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں سپائیڈر مین کا کسٹیم پہن کر یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ الین روبرٹ ہے یہاں پر یہ شخص آپ کو اپنی فتح کا جشن مناتا ہوا نظر آئے گا جب اس نے وینیزویلا میں موجود سب سے اونچی بلڈنگ کو سر کیا اس وقت الین روبرٹ کی عمر تقریباً ستر سال کے قریب ہے بائی پروفیشن یہ ایک اربن کلائمبر ہیں یہ شخص دنیا کی ون ففٹی سے زیادہ سکائے سکریپرز کو سر کر چکا ہے یعنی کہ پوری دنیا میں ڈیڑھ سو سے زیادہ انتہائی اونچی بلڈنگز کو اس شخص نے سر کیا ہوا ہے اس لئے الین روبرٹ کو دنیا کے ون اف دا موسٹ ڈیکوریٹڈ اربن کلائمبرز میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے اپنی ان تمام مہمات کی وجہ سے الین روبرٹ کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکرڈز کے اندر بھی درچ ہے الین نے صرف آٹھ سال کی عمر میں اربن کلائمبرز کا شوق پال دیا ہوا یہ کہ یہ اپنے گھر میں بیٹھا ایک فلم دیکھ رہا تھا جس کا نام تھا دی ماؤنٹین یہ فلم تھی اربن کلائمبرز سے ریلیٹڈ بس اس فلم نے الین کے ذہن میں اربن کلائمبرز کا کونسپ ڈال دیا بعد میں یہ کونسپٹ الین کا شوق بن گیا اسی مووی کے پیچھے الین کے اوپر یہ راز بھی کھلا کہ انسان پہاڑوں کے اوپر چڑھ سکتا ہے تین سال بعد جب الین گیارہ برس کا تھا تو ایک دن سکول سے گھر واپس جاتے ہوئے گھر کی چابیاں اس سے کہیں کھو گئیں اور بجائے اس کے کہ الین اپنی بلڈنگ کے باہر اپنے پیرنٹس کا ویٹ کرتا اس نے بلڈنگ کے سائیڈ پر لگے ہوئے ایک پائپ کی اوپر چڑھنا شروع کر دیا گیارہ سال کا یہ بچہ آٹھ فلورز چڑھا اس پائپ کی مدد سے اور سیدھا جا کر اس نے لینڈ کیا اپنے اپارٹمنٹ میں الین جب اپنی ٹین ایج میں تھا تب اس نے پہاڑوں کی اوپر چڑھنا شروع کر دیا تھا بیس سال کی عمر میں الین ایک پہاڑ کی اوپر چڑھتے ہوئے نیچے گر گیا پچاس فٹ کی انچائی سے جب یہ زمین پر آ کر گرہ تو اس کے جسم کی کئی ہڈیاں تو ٹوٹیں ساتھ میں یہ چلا گیا کومہ میں سات دن کے لیے ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ الین اب دوبارہ سے اربن کلائمبنگ نہیں کر پائے گا اس ایکسیڈنٹ نے اس کی سکسٹی پرسنٹ باڈی کو ڈیمج کیا ہے تو اب اس بندے کو اپنے شوق سے توبہ کر لینی چاہیے لیکن الین نے یہ توبہ نہیں کی اس ایکسیڈنٹ کے ٹھیک ایک سال بعد مکمل طور پر صحتیاب ہوتے ہی الین دنیا کو دوبارہ سے پہاڑوں پر چڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا بیس سال پہاڑوں کو سر کرنے کے بعد الین نے اپنا ٹارگٹ شفٹ کیا پہاڑوں سے سکائے سکریپرز کی طرف جنہیں ہم اردو میں اونچی اونچی بیلڈنگز کہتے ہیں اور اس بندے نے دنیا کی کوئی ایسی اونچی بیلڈنگ نہیں جسے نہ چھوڑا ہو اور اسے سر نہ کیا ہو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الین اتنی اونچی اونچی بیلڈنگز پر بغیر کسی سیفٹی گئر کے بغیر کسی ہیلپ کے بغیر کسی ایکیپمنٹ کے کیسے چڑھ جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے دوستو کہ کوئی بھی بیلڈنگ جب بنائی جاتی ہے تو اس کے سٹرکچر کے بیچ میں آپ کو گیپس نظر آتے ہیں الین انہی گیپس کا استعمال کرتا ہے یہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں اور پیروں کو انہی گیپس کے بیچ میں پھنساتا ہے اس کے بعد اپنی ٹوز کی مدد سے اپنے ویٹ کو اوپر کی طرف پش کرتا ہے اور بیلڈنگ کے اوپر کلائم کرتا چلا جاتا ہے کئی بیلڈنگز کے اوپر یہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کو پھیلا کر بھی چڑھتا ہے جس طرح مومن بچے دروازے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں الین سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کسی ایکوپمنٹ کا استعمال کیوں نہیں کرتا سکائی سکریپرز کے اوپر چڑھتے وقت اس شخص کا جواب یہ ہے کہ اسے اپنے ہاتھوں اور اپنے پیروں کے اوپر کسی بھی ایکوپمنٹ کے مقابلے میں زیادہ اعتماد ہے یہاں میں آپ کو ایک اور مازے کی بات بتاتا ہوں کہ اپنے اس شوق کے پیچھے الین دنیا کے کئی ممالک میں گرفتار بھی ہو چکا ہے جون 2007 میں شنگائی کے مشہور زمانہ ٹار جن ماؤ ٹار کو الین نے سر کیا اب الین شنگائی کی سب سے اونچی بلڈنگ پر تو چڑھ گیا لیکن اس کی اس فتح نے اسے آٹھ دن کے لیے جیل میں بند کروا دیا اور اس کے بعد چائنہ نے اس شخص کے اوپر پانچ سال کی چائنہ میں داخلے پر پابندی بھی لگا دی مازے کی بات یہ ہے کہ اسی سال الین کو ابودابی کی گورنمنٹ نے سپیشلی انوائٹ کیا ابودابی کے انویسٹمنٹ آثورٹی ٹاور کی انیگوریشن کے لیے الین نے یہ نیگوریشن کی اس بلڈنگ کے اوپر چڑھ کر یہ الین کے چند مشہور زمانہ پبلیسائز سٹنٹس میں سے ایک ہے الین کو اس بلڈنگ کے اوپر چڑھتے ہوئے تقریباً ایک لاکھ کے مجمع نے لائب اپنی آنکھوں سے دیکھا جی ہاں جب الین اس بلڈنگ کے اوپر چڑھ رہا تھا تو نیچے ایک لاکھ کا مجمع موجود تھا اسے یہ سب کچھ کرتا ہوا دیکھنے یہ سکائیسکریپر پانچ سو فٹ اونچی ہے اکبر ٹاور کو سر کیا یہ ٹار بارسلونہ کے ایک چوک کے بلکل سینٹر میں ہے الین نے اس ٹاور کے اوپر چڑھنا شروع کیا شام کے چھے بجے جب لوگوں کو آفیسز اور کام سے چھٹی ہوتی ہے ادھر الین نے اس ٹاور کے اوپر چڑھنا شروع کیا اور نیچے پبلک یہ سارا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہوتی چلی گئی آزاروں کے مجمع نے الین کا یہ سٹنٹ بھی لائیو پرفارم ہوتے ہوئے دیکھا الین کو ورلڈ ریکنیشن ملی تھی سال دوہزار چار میں ہوا یہ کہ ٹائپی کے پریزیڈنٹ نے الین کو سپیشلی اپنے ملک میں انوائٹ کیا ان زمانوں میں دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ یا دنیا کا سب سے اونچا ٹار ٹائپی کے اندر ہی موجود تھا الین نے اس ٹار کے اوپر چڑھنا تھا قسمت چیک کریں کہ جس دن الین نے اس ٹار کے اوپر چڑھنا تھا ایک تو اس دن بارش بھی ہو گئی اور دوسرا اس دن تیز ہوایں بھی چل رہی تھی بلڈنگ کا سٹرکچر کافی زیادہ سلپری تھا اس پر گرپ کرنا کافی زیادہ مشکل ہو رہا تھا لیکن اس کے باوجود الین اس ٹار کے اوپر چڑھنا شروع ہو گیا چار گھنٹے کی محنت کے بعد بل آخر الین نے اس ٹار کو بارش اور تیز ہواوں کے چلنے کے باوجود سر کر لیا چھ سال کا عرصہ گزرتا ہے ہم داخل ہوتے ہیں سال دوہزار دس میں اور اب دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ تائی پی کا ٹار نہیں بلکہ دبائی میں موجود برج الخلیفہ ہے الین نے دبائی کی گومنٹ کو ریکویسٹ کی کہ وہ اسے برج الخلیفہ کو سر کرنے کی پرمیشن دیں فورچنٹلی الین کو یہ پرمیشن دے دی گئی یہ سال دوہزار گیارہ کی بات ہے الین کے سامنے تھی ایک ٹونٹی سیون ہنڈرڈ فیٹ اونچی بلڈنگ اور اس بلڈنگ کو الین نے سر کرنا تھا اس ایونٹ کے مینجر نے الین کے لیے ایک خاص قسم کی شرط رکھی ایونٹ مینجر کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس ایکسپیڈیشن یا اس ٹونٹ میں کسی بھی قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتے لہٰذا الین کو پابند کیا گیا کہ وہ ایک عدد ہارنیس اور ایک عدد روپ کا یا رسے کا استعمال کرے گا ان کی مدد لے گا دبائی کے مشہور زمانہ برج الخلیفہ کو سر کرتے ہوئے کنڈیشن الین کے لیے کافی زیادہ ٹف تھی لیکن بل آخر الین اس کنڈیشن کی اوپر مان گیا دبائی کے برج الخلیفہ کو سر کرنے میں الین کو چھے گھنٹوں سے زیادہ کا وقت لگا لیکن یہ سٹنڈ پرفارم کرنے کے بعد الین ایک ورلڈ ریکڈ کو اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو گئے اس کے علاوہ الین ایمپائر سٹیٹ بیلڈنگ کو سر کر چکے ہیں سیڈنی ٹار کو سر کر چکے ہیں گولڈن گیٹ بریج کو سر کر چکے ہیں پیریس کا مشہور زمانہ آئیفل ٹار بھی ان کے پیروں کے نیچے آ چکا ہے ان شاٹ یہ سمجھئے دوستو کہ دنیا کی کوئی ایسی اونچی بیلڈنگ نہیں کوئی ایسا اونچا سٹرکچر نہیں جسے الین نے سر نہ کیا ہو الین نے جو اپنا سب سے لیٹس ٹرنڈ پرفارم کیا وہ کیا سال دو ہزار بیس میں انہوں نے بارسلونہ میں موجود ایک ون فورٹی فور میٹرز اونچے اٹار کو سر کیا الین نے یہ سٹنڈ پرفارم کیا ایک ویرنس کمپین کے لیے جو کہ پینڈ ڈیمک سے ریلیٹڈ تھی اس کمپین کا سلوگن یہ تھا کہ ڈر کسی بھی طرح کے وائرس سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور ڈر کسی بھی دوسرے وائرس کی نسبت زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی وائس آور کیسا لگا مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور وہ یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کی آئیکن کو لازمان پریس کر دیجئے گا باقی اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کسی نئی بہتری نئے